تو یہاں اس ملک میں اسلام کے مخالف قوانی بننے بننے چاہیئے نہیں بننے چاہیئے یہ قانون بنا میں نے عرض کیا اس قانون کو اٹھارہ سال سے کم اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میں نے کسی اٹھارہ سال سے کم عمر کے نوجوان اسلام کی دعوت دی تو مجھے جھیل جانا پڑے گا مجھے جھیل میں صدا بھٹنے پڑے گی کس بات کی کہ میں نے اسلام کی دعوت دی تو کتنا بڑا جرم ترام دیتی ہے یہ قانون پاس ہوا اس کے بعد ایک بھی اور قانون میں اس کی طرف نے جاؤں گا صرف نام لے دو گا ایک ایف ایٹی ایف کا قانون پاس باہ جمع اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں نا میں اس کی تفصیل نہیں نظر کرتا ہی اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ جب وہ چاہے کنٹرول کرے اور اگر ایمان صاحب انکار کریں یومیاں مہارہ نہیں یومیاں یومیاں کتنے لاکھ جرمانہ ہوگا آج میں مسجد کو نظام کر کے اس کو خزانے میں جمع کر دیا جائے گا یہ قانون ٹھیک ہے بھائی یہ میں نے بھی اس کی ایک شکمت آئی ہے اب یہ اس کی بڑی تفصیل ہے اس کے بعد ایک اور چیز یورپی یونین تقاضہ کر رہی جو آج میں آپ دوستوں سے حس کرنے آیا ہوں یورپی یونین کا تقاضہ آج ہماری حکومت سے یہ ہے کہ ہم آپ کو جناب بلیک لسک پر نکالیں گے اور ابھی گریل لسک میں لے جانا ہوں ابھی بائے جیسے میں لے جانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا مڑے گا بے تمہیں تاہین رسالت قانون وہ خرم کرنا مڑے گا تاہین رسالت ایک پاکستان کا آئین ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاہین کرے تو اس کی صدا کیا موز ہے اس کی صدا ایک ہی ہے وہ کیا ہے پاکستان کا آئین کیا رہا ہے آج یورپی یونین ہم سے تقاضہ یہ کر رہی ہے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے یا اس قانون کو کیا کیا رہے ختم کیا رہے نمبر دی اس کے علاوہ ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہے سن انیس سو چہتر میں آپ کے اوریں میرے بزرگوں نے مل کے جو قادیانیت کے پوپر پر ٹھپا لگوایا تھا پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے سن انیس سو چہتر سا ستمبر کو فیصلہ دیا تھا کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک قانون بنا پاکستان کا آئین بنا آج یورپی یونین کا تقالہ یہ ہے کہ اس آئین کو ختم کر کے قادیانیوں کو مسلمانوں کی لیسٹ میں شامل کیا جائے آپ کی کیا رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا آپ کی رہے ہیں کیا چلیے اس پر میں ایک دو منٹ میں بعد عرض کرتا ہوں قرآن مدید کی آئین محمد الرسول اللہ واللدین ہاں چلیے میں نہیں پڑھتا کوئی حافظ ہے کوئی حافظ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کوئی حافظ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے ادھر سے ادھر سے پڑھ جی حافظ محمد الرسول اللہ واللدین معاہو وشدہ وعلالکتاری خماغو بیلہ امترام ملکان سجلے یفتہو نقل دم مہارک اللہ محمد الرسول صاحب نے ابھی آپ کے سامنے قرآن میں میں نے تو نہیں پڑھی بھائی آیت میں نے بھائی میں نے پڑھی یہ قرآن صاحب نے پڑھی قرآن کی مہارک اللہ کیا ہوا یا پکی بات یا قرآن کی آیت ہے اب میں بھی پڑھ دیتا ہوں واللدین ارسل رسول اللہ بلکدا مدین الحق کے لیے یزگی رو واللدین اکلی وقفہ باللہ کی شہیدہ آگے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ واللدین اماؤں وشدہ وعلالکفار رحمہ اپائینا ہوں تراہم ردہاً سجلہ یفتہو نقل فضل میں آئیت ساری نہیں پڑھا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب دیکھی کتاب کا نام ایک خلطی کا ادالہ ایک خلطی کا ادالہ کتاب کا نام ہے سبہ نمبر چھے پہ یہی آیت یہ بطبخت انسان یہ بطبخت لکھتا ہے یہی آیت سبہ نمبر چھے پہ اور پھر بگوانس یہ کرتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر اللہ نے نازل کی بھائی کہتے ہیں کالیانیوں کے بھی حقوق ہیں کالیانیوں کو رائٹ سے ہی ہم مانتے ہیں اقلیت طبیح کے اقلیت تو اس کے حقوق ملنے چاہیے لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت تصریر تو کریں میں نے ارز کیا کیا یہ حق ہے اور میں آپ سے کہاں یہ ہونا چاہیے یہ بطبخت کتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے میرے پینا لگی حالا کہ یہ کس پہ نازل ہوئی آمنا کالات عبداللہ کے نور نظر امام الانبیہ سید الانبیہ سرورد و جہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیعید نازل ہوئی یہ بطبخت کتم اس سے پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا رسول بھی کیا اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کیا اس بات کی تمریق کی اجازت ہونی چاہیے کیا ان کو کھلے عام جماعت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا وہ خام ہونی چاہیے پاکستان کا آئین کہتے ہیں کہ اس کا آج تک کسی نے رسول اللہ کی اتنی توقیم نہیں دی جتنا ہر قدیانی کر رہا ہے میں دیانے سے جانے سے مسجد نہیں کر رہا ہوں دیانے سے افتر رہا ہوں مولانا عبدالرشی صاحب ہوا ہے ہمیں ایک مرتبہ کہا گیا کہ ایک علاقہ ہے علاقہ جہے وہ نسانی ہوتن ہوا کرتا تھا اب وہ ختم ہو گیا اس کے قریب کسی علاقے میں جہے وہ گھر میں دھا گیا کہ تریان نازمان تریانی ہوگے اسے سمجھانا ہے مولانا عبدالشی صاحب مبلک آنمی مجلس تحافت اقت میں وہ فیسطہ بات میں اور یہ دون ہم کے ہم وہاں کے سمجھانے کے لیے میں نے سمجھانے کا ہاتھ اور ہوتے اور منادرے کا ہاتھ اور ہوتے میں نے اسے کہا کہ میو تُو کہتے وہ مہدی ہے تُو کہتے وہ مسیح اس پر وقت میں لکھا کہ میں محمد ہوں مجھے پتے کیا کہا مولی صاحب آپ کہتے ہو میں مانتا ہوں مجھے مجھے کہا مولی صاحب آپ کہتے ہو میں مانتا ہوں میرے سامنے گلاس پڑھا رہا میں نے یوں کر دے گلاس نمیر تھی تو مولانا ترسی صاحب اللہ جزائے خیر دے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہا شاہ صاحب جب گفتگو ہو پھر ایسے نہیں پھر سمجھانے بیران میں نے ارس کیا کہ مرزا غلام قادیانی کیا لیکن تک اسی کسی اسی کتاب کے ستر کے بالکل حقیب پر جاگے لگتے ہیں میں ظلی برودی طور پر ہوگی خاتم نہ بھی کیوں آپ مجھے پتہ اسی کی اجازت ہونی چاہیے یا لوگ تھام ہونی چاہیے اس سے بڑھ کے ارس کرتا ہوں مرزا غلام قادیانی اس کا ایک گماشتہ کہتا ہے کہ عبون بکر عمر کیا تھے وہ تو مرزا غلام قادیانی کے جوتے کھول لے کھول لے چاہیے اس بدبخت کی شادی ہوئی شادی کے بعد آگلے روز آیا آگے بخواس یہ کہ اللہ نے مجھے یہ کہا میں کیسے آپ کو بتاؤں کیسے آپ کو بتاؤں اس بدبخت نے میری جانتے ہیں ختیجہ کون ہے جانتے ہو ختیجہ کون ہے ختیجہ وہ ہے جسے اللہ کا سلام آیا اللہ کا سلام آئے اور اللہ کے بر اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل جسے سلام کہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ختیجہ تجھے اللہ بھی سلام کر دے تجھے جبریل بھی سلام کر دے میں محمد بھی سلام ہوں کیا آس 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 اللہ نے کہا اللہ تو سلام دی ہے جبریل کو آپ کے توصے سلام ہو یا رسول اللہ آپ کو میرا سلام ہو وہ ماں میری اور آپ کی ماں امہ ختیجہ تجھے ایک شملہ فرمائے فرمائے یا رسول اللہ آپ کے توصے آپ کے آنے والی ساری امت ختیجہ کا سلام ہو یہ وہ ہاں امہ ختیجہ تلکمرہ اور یہ بدبخت کیا کہتے رات گزاری صبح کہتے اللہ نے مجھے کہا مرزا فرم قضیانی کی کتاب حوالہ نہ دوں جو چور کی سزا وہ میری سزا کے اس بدبخت نے کہا تھا اللہ نے تجھے مجھے کہا تیرے کرنے مسرد جہاں نہیں آئی ختیجہ تم کبرا آگئی اب بتائیں ان چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے یا روک سال ہونی چاہیے میں آپ دوستہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ برزا برام قضی نہیں کو مانتے کوئی بند ہو جو مانتے بات پڑھا کرتے جو اس کو نہیں مانتے کافر کہتے کوئی بھی نہیں مان رہنا تو اس بدبخت نے کتاب میں ایک ہے جو مجھے ربی نہیں مانتا وہ کنجنیوں کی اولاد کیا اس چیز کی جہاں تو نہیں چاہیے یہ ایک توانی جو میرے اور آپ کے مذہر کو نے قرآن یاد کے بنائے تھے ہمیں اس کی پاس تاری کرنی ہے یا نہیں کرنی کریں گے ہم نے اپنی بات کو سمیٹھ رہا تھا کہ مجھے یہ قوانین پاکستان میں بن رہے اور زوری بنے جارے جو قانون پاس ہوا تھا 18 سال سے کا ممر کا صرف اور شرف تو کانفرنس سبحان اللہ صرف اور شرف تو ایک کانفرنس 6 سکمبر روالپنڈی یا قسمان پہ ہوئی تھی اس کانفرنس اللہ پہ دوسری کانفرنس ساس کمبر کو لہور بنیارے پاکستان پہ ہوئی اس پہ یہ فکیر ہاتھ رکھوا میں سٹیل پہ بیٹھا جان تاری کے ساتھ رس کرنوں جب میں نگاہ دیکھا میری نگاہ تھک رہی تھی انسانوں کا سمندر ختم کانفرنس کتنی بڑی کانفرنس تھی سر ہی سر تھے کتنی بڑی کانفرنس ابھی تیسری نہیں گئی تھی دو کانفرنس گئی وہ بیس جو قانون جور بھول پاس کر چکی تھی چور چور چھپ چھپ کے گورنمنٹ پاس کر نہیں کہتا کانون واپس ہوا میں ایک سر جگہ پہ یہ جبلہ کہتا ہوں جو تھو انہوں نے پھینکا تھا اللہ نے ان سے چکھ آیا وہ تھو تبارہ چاٹنا پڑا انہوں نے چاٹا صرف کتنی کانفرنس ہے دو پھر تیسری کانفرنس ملدان میں بہت بڑی کانفرنس یہ کانفرنس کا سلسلہ الحمدللہ پورا پاکستان میں جاری ہے کانفرنس کو عام کانفرنس ہے یہ کانفرنس رسول اللہ صلی اللہ عزت و نام اس کے لئے میں اور آپ نکلے جب ہم نجورٹی دکھاتے جتنا بڑا بجوان ہم دکھائیں گے ہم یورپ و لے کے یورپ یونین کو جواب دے تو تمہارا کوئی مطالبہ یہاں پورا ہونے والا اگر تمہارے ایجن پورا کرنے کی کوشنس کریں گے ان کبھی بور یا بسترہ بور کریں گے انشاءاللہ ہمیں ہر چیز ہر چیز پہ تو پرمائز ہو سکتے چینی میں گری جا سکتی ہے مست میں گری جا سکتی ہے نمک مہنگا لیا جا سکتا ہے گی مہنگا لیا جا سکتا ہے پیٹرول اپنی گھاری میں مہنگا دنبار سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کی عزت و نام اس پہ کوئی تاریب علیو عزیز آسل صاحب کا دل کی گیرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آپ دوستوں سے اغاتف ہونے کا موقع فرام کیا اور ہم فیصل آب سے آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اکیس اکتوبر بروز جمعرات بعد مغرب مغرب کے بعد مدر سے ایک یارو بلے تک مختلف نمبر کا پروگرام ہوگا سارے دوست آئیں گے اس میں سارے دوست آئیں گے میں وہاں سے آگے کہ میرے لیے نہیں آنا میرے لیے نہیں